اسلام علیکم، کیا لئے آپ لوگ کے؟ میں اسمان زفر پرچا دوہزار ایک سے دوہزار پانچ تک میں نے فارمیسی کیا بہاودین جکریہ یونیورسٹری سے ویسے سپلی آگئی تھی دوہزار شے میں میں ڈگری لی تھی لیکن ویسے دوہزار ایک سے دوہزار پانچ کا دورانیہ تھا تو میں اسمان حال میں رہتا تھا وہاں پر ساتھ ہمارے ایک مسجد ہی جامعہ مسجد اور ملانا بلال صاحب آتے تھے جمعہ کی تکریر جاتے تھے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور بڑی پیاری باتیں بتاتے تھے ہم سٹوڈنٹس بڑے شوک سے جاتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے اور کافی امپریس تھے ان کی تکریر سے تو ایک دن انہوں نے ہمیں حدیث بتا رہے تھے حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنا کھاؤ جتنا تھوڑا سا پیٹ میں جگہ باقی رہے جتھوڑی سی بھوک باقی رہے تو اس سے ریلیٹر وہ بتا رہے تھے کہ کیسے پتہ لگے کہ تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی ہے تو بس اتنا ہم لوگوں نے کھا لینا چاہیے اس بارے میں بتا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے جب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب اب اتنا ہی کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا حالانکہ ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے تو اس آواز کے آنے کے وقت بس کھانے کو روک دینا بہتر ہوتا ہے تو ہمیں صحیح لگا کیونکہ اکثر واقعی ایسی اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار بس اتنا ہی ہم نے کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا یہ تو فارمیسی دور کی بات تھی ایمپورٹنٹ تھی لیکن جب میں نے بعد میں بلاغنگ شروع کی تو مجھے کافی ساری سائنٹیپک ریسرچز بھی ایسی سامنے آنی شروع ہوگی جیسے میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ دوہزار دس میں یونیورسٹری آف ٹورانٹو کے ریسرچرز نے ایکٹا سائکولوجیکا کے جرنل میں یہ بات پبلش کی تھی کہ انہر وائس جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو ایمپلسیو بیہیوئر کے کنٹرول کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے ایمپلسیو بیہیوئر ایسا کوئی بھی رویہ آپ کا جو آپ بغیر سوچے سنجھے کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں بس اندر کی آواز آپ کو وہ ایمپلسیو بیہیوئر کنٹرول کرنے میں مدد کرتی دوہزار دس میں یہ بات میں نے پڑھ لی تھی دوہزار بارہ میں پھر ایک ریسرچ اس سے ریلیٹر مجھے نظر آئی ہے امریکن فرینڈز آف ٹیلے ویونیورسٹری کے ریسرچرز نے پبلش کی تھی پی ناس کے جرنل میں انہوں نے بتایا تھا کہ گٹ فیلنگز یا انٹویشن گٹ ہمارے سٹیو میک کو کہتے ہیں اور انگلیش میں گٹ فیلنگ سے مطلب almost یہ ہے کہ اندر کی آواز تو گٹ فیلنگز یا انٹویشن انٹویشن تو ویسی اندر کی آواز کوئی کریں گے تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہمارے good decision making میں ہم بہتر سیلیکٹ کر سکتے ہیں چوائسز اگر ہم گٹ فیلنگز یا انٹویشن کے ساتھ چلیں گے پھر دوہزار پندرہ میں ایک رسائچ میں سامنے آئی سیل میٹابولزم کے جرنل میں یہ پبلش ہوگی تھی اور بلکل جو مولانا بلال صاحب نے ہمیں دوہزار شاید ایک سے پانچ کے دوران جو بات بتائی تھی اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے یہ رسائچ جو دوہزار پندرہ میں سیل میٹابولزم کے جرنل میں پبلش ہوگی تو وہ یہ تھی کہ ہمارے جو گٹ کے اندر مائکروبز ہیں میں جرنل دیکھ رہا تھا سیل میٹابولزم کے جرنل رسائچ یہ تھی کہ جو ہمارے گٹ سٹومک کے اندر مائکرو آرگنزمز ہیں جیسے ای کولائی ایسچاریچیا کولائی ہوگیرہ تو یہ ہاں ہمارے برین کو سٹائٹی ہارمونز سینٹ کرتے ہیں جب ہم کھانا پینہ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہارمونز انہیں سٹائٹی ہارمونز کہیں گے جب ہم کھانا پینہ کر لیا ہم میں تو نہیں بہتا لگتا لیکن ایک آواز سی ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سٹائٹی ہارمونز ہمارے گٹ مائکرو آرگنزمز ہمارے برین کو سینٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب بوت ہو گیا سٹائٹی ہارمونز یعنی سٹائٹی ہارمونز یعنی سٹائٹی ہارمونز فلڈ فیلڈ ہم پیٹ بھر گئے بس اب اس سے زیادہ نہیں تو یہ سٹائٹی ہارمونز ہمارے برین کو جاتے ہیں جب ہم فل ہو جاتے ہیں تو یہ بات جو مولانا بلال صاحب نے فارمیسی کے طور میں بتائی تھی دوہزار پندرہ میں پھر میں نے دیکھا یہ پبلش ہو رہی ہے سیل میٹیبولیزم کے جرنل میں کہ ہمارے گٹ مائکرو آرگنزمز بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ بس اب فل ہو گئے اس سے زیادہ نہیں سیٹسفائیڈ اس سے مختلف بٹ ریلیٹڈ ریسرچ دوہزار انیس میں پھر میں نے پڑھ لیا یہ پبلش ہو گئی تھی نیچر مایکرو بیالجی کے جرنل میں وی آئی بی فلینڈرز انسٹیٹوٹ فار بیو ٹکنالوجی کے ریسرچرز نے اس کو پبلش کیا تھا اس ریسرچ کے مطابق وہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گٹ مائکرو آرگنزمز جو ہیں جیسے کوپرو کوکس اور ڈائلیسٹر یہ مائکرو آرگنزمز ہماری ہمارے نیورو ایکٹیف کمپاؤنٹز پروڈیوز کرتے ہیں جو برین کو سگنل دیتے رہتے ہیں کنٹرولنگ ایبیلیٹی ہیں ان کی برین کو سگنل دیتے رہتے ہیں اور پھر برین اس حساب سے ایکٹ کرتے ہیں ہمارے اندر تو یہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں ان دونوں کی کم ہونے کی صورت میں انسان کو ڈپریشن کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں یہ گٹ کے اندر ہمارے ہوتے ہیں انہر وائس یعنی یہ بھی ایک جنریٹ کر رہے ہیں اگر ریفرز کی آردی اپوزٹ سائیڈ اگر فرز کی آرگاپرو کوکس اور فیکلی بیکٹیریا کے اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے گٹ کے اندر سے یعنی ان دونوں کی موجودگی میں کوالٹی آف لائف امپروو ہو رہی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ڈپریشن کریئٹ ہو رہے ہیں یہ نیرو ایکٹیو کمپاؤنٹس ہمارے بھیجتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گٹ کے اندر سے ہی ہمارے کچھ سگنلز برین کی طرف جاتے ہیں اور وائس سمجھ لیں ہمارے اندر ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ورنہ ہمارے اپنے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے وہ چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں یہ ریسرچز تھیں جو کافی حد تک ہمیں بتا رہی تھی کہ اندر کی آواز ہے اور اس کو سن لو تو کافی بہتر ہو جائے گا یہ ساری چیزیں سائٹ پہ مولانا بلال صاحب کی بات نہیں وہ امپورٹنٹ ہے سائنس سائٹ پہ تو آپ لوگوں کو میں ایک حدیث سناتا ہوں جامعہ ترمزی کی یہ حدیث ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر جو شک میں نہ ڈالے بے شک سچائی سکونے قلب کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو مسترب اور پریشان رکھتا ہے یہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے دو ہزار پانچ سو اٹھارہ تو یہ حدیث بھی کافی اشارہ کر رہی ہے کہ اندر سے ایک آواز سی آتی ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ چل لیں گے تو امید ہے کہ ہم لوگ کافی وہ کام کریں گے سکونے قلب کا باعث ہوں گے تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ اندر کی ایک آواز ہے جس کو ہم سن لیں تو ہمارے اپنے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اسے ہٹ کے میرا ایک ایپ ہے پورس بھائی اسماندر پر پرچھا یہ انڈرائیڈ پر آپ کو انڈرائیڈ سٹور پر ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے تو یہ آپ لوگ ضرور ڈاؤنلوڈ کیے گا شکریہ